میراج میراج النبی ایک عظیم موجزہ جو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہجرت سے دو سال پہلے رجب المرجب کی پیر شریف کی سوہانی اور نور بھری رات ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا ذات بہن حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر عارم فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مٹھے مٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو میراج ہی خوش خبری سنائی جاتی ہے وہ ہے نا شیر امہ حانی کے گھر آکے جبریل نے یہ سنائی خبر چلیے 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 شہر شاہ وآلہ گوھر حق شوکے لی کا آج جی رات ہے حق شوکے لی کا آج جی رات ہے شوکے لی کا آج جی رات ہے تو پیارے اسلامی بھائیو میراج ہی خوش خبری سنائی گئی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں سے مسجد الحرام ہتیم پاک کی طرف لائے گیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ بیکینہ کو چاک کر کے قلبِ اطہر دلِ منور نکالا گیا اور زمزم سے اسے غسل دیا گیا اس کے بعد صاحبِ میراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئے جس کا نام تھا براک جنتی سواری اور انتیاہی احتشام اکرام احترام کے ساتھ اس پر سواری کر کے مزیدِ اقصہ کی طرف تشریف لے گئے راستے میں عجائی بات ایک قدرت کا مشاہدہ ہوا بیت المقدس یا بیت المقدس تشریف لے آئے اور خوبصورت بات یہ تھی کہ تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم وہاں پر پہلے سے موجود تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے کمال ہے اس وقت کا منظر دیکھئے کہ ایک ایسا وقت اور ایسا مقام کہ جبریل امین بھی وہیں سارے انبیاء کرام بھی وہیں اور امام الانبیاء بھی وہیں گھری بھی کیا گھری ہوگی اس کے بعد بیت المقدس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی نماز ایسا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول پاک نماز ایسا میں جب آئی تو انبیاء رسول پاک رسول پاک نماز ہوتو نماز ایسی نماز ہوتو نماز ایسی امام ہوتو امام ایسا نماز ہوتو نماز ایسی امام ہوتو امام ایسا حالت لکھتے ہیں نماز ایسا میں تھا یہی سر سیر کہتے ہیں راس کو نماز ایسا میں تھا یہی سر ایان ہو مانا اول و آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے مانا ایسا مانا ایسا کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے مانا ایسا اللہ مانا ایسا اللہ نے باری باری تمام آسمانوں پھر وہاں سے امامت ہوئی نماز ہو گئی یہ میں آپ کے سامنے واقعہ میراج کا ایک مختصر سا احوال بیان کرنے جا رہا ہوں امامت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف سفر ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازیں کھلوا ہے میں ہے حارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پردہ موسیٰ علیہ السلام اور ساتھویں آسمان پردہ ابراہیم علیہ السلام حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے انہوں نے صاحب میراج صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تقریم کی اور تشریف آوری پر مبارک باتیں دی اللہ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات ملاحظہ فرماتے تمام مقربین کی آخری منزل صدرت المنتہا تک پہنچے اس جگہ سے آگے بڑھے گی اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے اس جگہ سے جبری علیہ السلام پھر وہیں رک گئے اور آگے جانے سے معذرت چاہیے اس پر بھی ایک بڑا پیارا شیر امیل سنت نے لکھا ہے نا پہلے میں سنا دیتا ہوں آیا جب صدرہ کا مقام بولا آقا سے گلام آیا جب صدرہ کا مقام بولا آقا سے گلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح علمی بولے یہ سرورے دی تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم جبریل تگھر کر صدرہ پر جبریل تگھر کر صدرہ پر بولے جو پڑے ہم ایک قدم بولے جو پڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے جل جائیں گے سارے بالوں پر جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں ایک دھوم دھوم ایک دھوم بل ارشِ عازم پر مہمان خدا کے آتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام وہیں رکھ گئے صاحبِ میراج صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے مقامِ مصطفیٰ مصطویٰ پر تشریف لائے پھر یہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا تو ارش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے لا مقام تشریف لائے جہاں اللہ عز و جلہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے گا سرکارِ عالی وقار دو عالم کے مالک و مختار بھی اذنِ پروردگار شفیہ روزِ شمار جنابِ احمدِ مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاکہ دیدار کیا اللہ کی رغمت سے سرور جا جو غوچے دنا کی مرزل پر جا جو غوچے دنا کی مرزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لزل پر جا دیدار بھی ہوا اور لکھا گیا ہے بے واسطہ کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے بے واسطہ کلام کا شرط بھی حاصل کیا اللہ نے جو فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم سے فرمایا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص رحمت و کرم ہوا آپ انعاماتِ الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے گئے زمین اور آسمان کی بادشاعت اور ان سے افضل و برتر علم پائے امت کے لئے نمازِ فرض ہوئیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض گناہگاروں کی شفاعت فرمائی جنت و دوزخی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپت تشریف لے آئے جب صاحبِ میراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے اس وقت بہت واویلا کیا شور مچایا اور حضور اکدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک کے شام جانے والے کافلوں کی کیفے تھے دریافت کرنے لگ گئے کہ آپ بتائیں اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بیت المقدس کیسا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں اور ابھی فرما رہے ہیں کہ میں بیت المقدس بھی گیا تھا اور رات کے اس حصے میں بیت الحرام سے بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمانوں اور یہ ساری سیر اور اس مقتصر سے حرصے میں واپسی بھی ہو گئی تو کفار تو شور مچانے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی اچھا بتائیے بیت المقدس کس طرح کا ہے بیت المقدس کے تعلق سے جب پوچھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی ساری کیفیت بیان فرما دی جو پوچھتے گئے حتیٰ کے کتابوں میں لکھا کہ میرے آقا کے سامنے بیت المقدس کر دیا گیا اور ملک کے شام جانے والے کافلوں کی کیفیت دریافت کرنے لگے کہ بتائیے وہ کافلے کیا تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا اور جو کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا بلکل اسی طرح ہی سارے معاملات ہوئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اے عاشقان رسول اے میراج کا جشن منانے والے اسلامی بھائیوں میں نے یہاں انتیاہی مقتصر ایک واقعہ میراج بیان کرنے کی کوشش کی جو مختلف آیات اور روایات مختلف اقوال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے واقعہ میراج ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ایمان کو جلا یعنی زندگی ملتی ہے یہ واقعہ عاشقان رسول کے ایمان کو گھرما دیتا ہے یہ واقعہ ایمان کی حرارت کا باعث بنتا ہے جس سے میراج فرمانے والے آقا یعنی یہ واقعہ جس سے میراج فرمائے جو صاحبِ میراج ہیں ان کی محبت دلوں میں مزید گہری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے کتنا عالی مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ عطا کرتے کیوں نہ عطا ہوتا سب سے اولا و عالا سب سے بالا و عالا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول و رسولوں سے عالا ہمارا نبی سب سے بالا ہو و عالا ہمارا نبی سب سے بالا ہو و عالا یہ واقعہ میراجہ 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 ایسا واقعہ ہے جس سے اپنے قریم اپنے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے شعور ملتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام مرتبہ تا کیا یہ میراج کا واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے تمام نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اس واقعہ اتنا عظیم ہے یہ واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء بعد وفاد بھی جہاں چاہتے ہیں کہ دمرنجا فرماتے ہیں اس واقعے سے ایسا عظیم ہے یہ واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت سے کچھ بعید نہیں یعنی وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے واقعہ میراج ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے واقعہ میراج ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں تمام انبیاء کا مرتبہ کچھ اور ہے جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بہت بہت بڑا مقام ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیو شبہ میراج سرور زیشان رحمت علمیان صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کروائی گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا انہی انعامات الہی کے بارے میں سن کر انعامات تک لے جانے والے عامال کی نیت کیجئے اور آئیے کچھ